علماء نے اس بات کو لکھا ہے اگر حضور کی طبع کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی حضور کی طبیعت کے اندر مزاج کے اندر یہ شگفتگی نہ ہوتی حضور تبسم کرنے والے نہ ہوتے کوئی بندہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا اور حضور سے اخذ فیض ہی نہ ہو سکتا آقا کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکتا جو دھا نبوی جلان اس کی کوئی تاب نہ لاسکتا اس لئے حضور علیہ السلام جب تنہا ہوتے تو حضور کے اوپر رکھتاری ہوتی اور جب صحابہ کے سامنے ہوتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے زیادہ مسکرانے والا شخص زمانے میں دیکھ آئی نہیں کسرت کے ساتھ حضور علیہ السلام مسکرائے کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک روایت سنیے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور تشریف فرماتے اور کوئی شخص آیا تو اس نے اچانک جب حضور کو دیکھا تو اس کا بدن تھر تھر کانپنے لگا چونکہ حضور علیہ السلام اپنے دھیان بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے چہرے پہ مسکراہت کا وہ جو معمول تھا وہ نہیں تھا تو وہ حضور کے چہرے کے جلال کی تاب نہ لاسکا اس کا بدن جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگا تب حضور نے اس کی جانب دیکھا اور حضور علیہ السلام مسکرائے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہا سکون کرو نہ کانپو میں کوئی بادشاہ تھوڑا ہوں اور پھر حضور نے فرمایا میں تو قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکے ہوئے گوشت کو چبا چبا کے کھایا کرتی تھی اور اس طرح حضور نے اس کی حیبت کو اس کے اوپر جو تاری ہو گئی تھی دور کر دیا تو کسرت کے ساتھ مسکراہ کر کے آقا کریم علیہ السلام لوگوں کو فیض رسانی کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا فرماتے اور اگر حضور مسکراتے نہ تو کوئی تابی نہ لاسکتا جب کبھی ایسا ہوتا حضور غصے میں ہوتے تو کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کے طرف دیکھ سکے حضور کے دو عبروں کے درمیان ایک رگ تھی جسے رگ حاشمیت علیہ حضرت نے کہا ہے جب غصے میں آتے تو وہ پھڑکتی اور کسی کے اندر ہمت نہ ہوتی کہ حضور کے چہرے کے جلال کو دیکھ سکے ایک صحابی کہتے ہیں ایک دن حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے حضور نے کہا ہے مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ایسے جلال سے کہا کہ ہمارے اوپر روب تاری ہو گیا اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے پھر حضور نے یہ لفظ دوسری مرتبہ کہا مجھے قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے اوپر اتنا روب اور حیبت تاری ہوئی کہ ہم ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تو حضور نے پھر تیسری مرتبہ کہا تو پھر ہمیں اپنی ہوش نہ رہی تو راوی نے پوچھا حضور کسی بات پہ قسم اٹھایا کرتے تھے تو یہ بات جو حضور نے تین قسموں کے بعد فرمائی تھی وہ کیا بات تھی تو صحابہ کہتے ہیں ہوش رہا ہو تو بتائیں کیا کہا تھا ہمیں تو ہوش ہی نہیں رہا تھا اس لئے آقا کریم علیہ السلام جو ہیں وہ تبسم فرما کے لوگوں کی تسکین کا سامان کیا کرتے تھے میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اور آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت کی سادگی ایسی ہے کہ بعض کات مکہ کی چھوٹی بچیاں حضور کے پاس آ جاتی اور آقا کریم کو ہاتھ سے پکڑ لیتی اور جدر چہتی لے جاتی حضور کبھی ہاتھ نہیں چھوڑایا کہتے تھے جب تک ان کا کام نہیں کر دیا گیا